اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں چائنیز چکن ویجیٹیبل فرائیڈ رائس اس کے لئے میں نے آبا کلو بونلیس چکن لیا ہے دو شملہ میرچیں ایک سرخ کلر میں ایک سبز میں تین میڈیم سائز کی گاجرے میں نے کٹی ہے آبا کلو چاولے بند گو بھی آدھی میں نے کٹی ہے مٹر ہنڈرڈ گرام ایک سرخ پیاس دو فریش پیاس اس کا سبز والا حصہ میں نے الادہ کیا ہے تین اینڈے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون دھنیا دو ٹیبل سپون سویا سوس چار ٹیبل سپون آلیو آلیو آئل ون اینڈھا ٹیبل سپون گالک اب میں نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اس میں آدھا لیسن ڈالنا ہے آدھا دھنیا آدھا نمک آدھا نمک آدھا کالی میرچ ایک چمچ سویا سوس اس کو میکس کر کے داس پانرا میں نے کیلی رکھ دینے اس کو میں نے میکس کر لیے میں نے گیس آن کر دیا ہے اور تیل ڈال رہی ہیں پان میں اور میرینیٹ کیا ہوا چکن بیس میں ڈال رہی ہیں چکن کو تاپ تاپ پکانے چکن کو تاپ تاپ پکانے چکن کیا ہوا چکن کیا ہوا چکن کیا ہوا چکر پیاز ڈالنے پیاز گالک ان کو دو تین منٹ کے لئے بوننے اس میں گاجے ڈال دینی ہے دو منٹ کے لئے اس کو دھونیں مطر ڈالنے دو منٹ ان کو گوننے دو منٹ ان کو گوننے شاپان کو کور نہیں کرنا چملہ میریچ تیاریه تیاریه آبا سبسکیات 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 امید دو ستیار میں پین ساری چیزوں کو میکس کرنے ساری چیزیں سے میکس ہوگی ہیں اس طرح کا میکسٹر ہے اب میں نے چاول بالنے کے لئے پانی رکھا ہوا ہے اس کو بالا آ رہا ہے اب میں اس میں چاول ڈالوں گی چاول ڈالوں گی تھوڑے سے کچھ ہونے چاہیے جیسے آپ بریانی بناتی ہو اب میں نے اس کا پانی چھوڑ لینا ہے میں نے سبزی بیج میں سے نکال لیا ہے اور میں اس کے اوپر چاولوں کی اکتہ لگا رہی ہوں گیس آستہ کر لینا ہے ریٹی سبزی پڑھا رہی ہوں چھوڑ چھوڑ پیاز میں نے بچا کے رکھا تھا اس کو پڑھا رہی ہوں آٹھ سے دس منٹ تاکھ اس کو پکا نیا ہلکی آنچ پر اس کو کبر کر دینا ہے چاولوں کو چیک کرنے لگیں چھوڑ تیار ہوگی میں نے ان کو مکس کرنے چھوڑ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ کیا